السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے رسول اور انبیاء کرام کی اہم دعائیں کون کون سی تھیں ان میں سے کچھ انبیاء ہیں حضرت شعب علیہ السلام حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقینا ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا تب کی تھی جب انہوں نے جنت میں اس درخ سے کھا لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا اور تب اپنی غلطی پر نادم ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا فرمائی تھی اور اس کے بعد ہے حضرت نو علیہ السلام کی دعا اے میرے رب بے شک میں تجھ سے پناہ مانتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ نے سیلاب کی صورت میں عذاب پھیجا تھا تب حضرت نو علیہ السلام کا ایک بیٹا کفار کے ساتھ تھا اور وہ بھی اسی عذاب میں غرق ہو گیا تب نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ تو نے کہا تھا کہ میری گھر والوں کو بچا لے گا جبکہ میرا بیٹا تو میری آنکھوں کے سامنے روب گیا تب اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان والوں میں سے نہیں تھا اس لئے مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنیں یہ سن کر پھر نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور یہ دعا کی تھی پھر رہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اے میری رب تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا وجار و مددکار ہے مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تمام اہل دربار ان کے سامنے چھکے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کے والدین اور بھائی بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں اور دور دور تک آپ علیہ السلام کے حکم کی خلاف سر ہلانے والا کوئی نہیں تب آپ علیہ السلام کا دل اللہ کی محبت اور شکر سے پھر گیا اور آپ علیہ السلام نے انسانوں سے مو پھیر کر فوراً اپنے رب کی طرف کر لیا اور یہ دعا کی پھر ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کی پیٹ میں تھے تب ہر طرف تاریخی ہی تاریخی تھی سمندر کی تاریخی الگ مچھلی کی پیٹ کی تاریخی الگ اور پھر اوپر بادلوں کی تاریخی الگ تب اس دنہائی اور خوف کے حالات میں جب کہیں سے بھی کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی اور مشکل کے حل ہونے کا بھی کوئی راستہ سامنے نہیں تھا تب حضرت یونس علیہ السلام کے دل سے یہ دعا نکلی اور اس دعا کی آج بھی یہ زمانت ہے کہ اگر یہ صدق دل سے مانگی جائے تو کبھی بھی قبولیہ سے محروم نہیں رہتی اس کے بعد ہے حضرت لوت علیہ السلام کی دعا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے خلاف میری مدد فرما حضرت لوت علیہ السلام کی قوم جب حد ہر حد پار کر گئی یہاں تک کہ دو ٹوک یہ کہنے لگی کہ اپنے رب سے کہو کہ جو عذاب لانا ہے لے آئے اور حضرت لوت علیہ السلام کو اپنے شہر سے نکالنے کا فیصلہ کیا تب حضرت لوت علیہ السلام نے آخر کار اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں تو ہر کوشش کر بیٹھا ہوں لیکن میری تمام کوششیں بے سودھ ہو گئیں اور اب میری قوم مجھے ہی مٹا دینے یا یہاں سے نکال دینے پر تلی ہوئی ہے اب تو ہی میری مدد فرما اس کے بعد ہے حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا یہ کہ مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کی آزمائش اللہ نے دو طریقوں سے کی تھی پہلے انہیں سب کچھ دے کر آزمائیا گیا مال، اولاد، بیویاں اور پھر انہیں سب کچھ فابس لے کر آزمائیا گیا اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایسی آزمائش میں مبتلا کیا کہ مال، اولاد، گھر بار سب ہاتھ سے نکل گیا اور آپ طویل بیماری میں مبتلا ہو گئے ایسی بیماری کہ ایک بیوی کے سوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا لوگوں نے اپنی بستی سے نکال دیا تب حضرت عیوب علیہ السلام نے یہ دعا اپنے رب سے فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اے میرے رب بے شک میں جو بھلائی پی تو میری طرف نازل فرما اس کا محتاج ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین پہنچے تو آپ علیہ السلام مدین کے کنویں کے پاس جا بہتے وہاں تب بہت پھیڑ لگی تھی اور اس پھیڑ سے کچھ دور دو عورتیں انتظار میں کھڑی تھی ان کے ہاتھ میں جو جانور تھے وہ پانی کے لیے بیتاب ہو رہے تھے لیکن وہ انہیں زبردستی روکے کھڑی تھی یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے ان سے ماجرہ پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ ہم شریف زادیاں ہیں اس لیے مردوں میں نہیں خسنا چاہتی اور ہمارے والد اتنے بوڑے ہو گئے ہیں کہ وہ اس پھیڑ سے راستہ نہیں بنا سکتے یہ سن کر آپ علیہ السلام نے ان کی مدد کی خود بھوکے پیٹھ تھے لیکن ان کے ریوڑ کو پانی پلایا اور بغیر کچھ بولے دوبارہ درخت کے نیچے بیٹھ کے اور یہ دعا فرمائی خودداری اور ایمان کا علم دیکھیں کہ مانگا پی تو صرف اپنے رب سے مانگا اور پھر اللہ نے ان کے رزق کا دروازہ کھول دیا حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا اے میری رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے حضرت ذکریہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کی بیوی بانچ تھی لیکن پھر بھی حضرت ذکریہ علیہ السلام کو اپنے رب سے رب پر بڑا توقع تھا اتنا توقع کہ بڑھاپے میں آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی حالانکہ اگر کوئی عام انسان جی سنے تو حیران ہو جائے کہ اس عمر میں جب بال سفید ہو گئے ہوں جسم میں طاقت نہ رہے تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے لیکن دیکھیں پھر بھی اللہ نے حضرت ذکریہ علیہ السلام اور ان کی بانچ بیوی کو اولاد عطا کر دی بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے والا ہے تینکس پر ووچنگ پلیز سبسکرائب میری چینل لائکن شیئر دیس ویڈیو تینکیو